اللہ اکبر شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور رمضان میں آپ کی جو بڑی عبادت تھی وہ قرآن تھا تین دن نو سال میں نو رمضان میں صرف تین دن آپ نے ترابی کی نماز پڑی کتنی رکعت پڑی کوئی صحیح حدیث کوئی نہیں ہے اس کے بعد چھوڑ دی اس لئے حضرت عاشق کا فرمان صحیح ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی گیارہ رکعتی نماز تھی چونکہ آپ نے تحجد کا احتمام کیا ترابی کا نہیں اور چوتھے دن آپ نہیں آئے اور وجہ بتائی کہ میں اس لئے نہیں آیا مجھے ڈر لگا کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے وہ فرض ہو جاتی تو پھر لوگ چار رکعت نہیں پڑتے تو ترابی چھوڑ دیتے تو کتنا بڑا گناہ ہوتا تو اس میں پھر آپ کے زمانے میں کوئی تعداد نہیں تھی اور حفاظ الگ الگ کھڑے ہوتے تھے جیسے اب آپ الگ الگ سنا رہے ہیں وہاں الگ الگ مسجدوں میں سناتے تھے پھر ابو گر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں بھی اسی طرح چلتا رہا معاملہ بغیر تعداد کے تعیون کے وہاں رضی اللہ عنہ کا شروع کا خلافت کا زمانہ اس میں اسی طرح چلتا رہا ایک دن آپ مسجد میں داخل ہو تو آپ نے دیکھا الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے لوگ تو آپ نے کہا کہ میں ان کو ایک امام پہ کونہ جمع کر دوں تو عبی بن کعب پر آپ نے سب کو جمع کیا اور بیس طرح بھی فرمایا صحیح روایت اور یہ بھی صحیح روایت ہے کہ آپ نے ابن السائب پہلے ان کا نام کیا یاد نے ان کو آٹھ طرح بھی پڑھانے کا خکم دیا تو اب اگر کوئی آٹھ پڑھتا ہے گنجائش ہے لڑائی نہیں کرنے آٹھ کا تو ثبوت ہی کوئی نہیں اگر کوئی بیس پڑھتا ہے تو صحیح حدیث ہے اسے لڑنا نہیں جائے تو بیدت ہے بیدت ہے ایک تو مارنگن بھائیوں کو یہ بڑی جلدی پتا چل جاتا ہے بیدت ہے بیدت ہے تو بیس کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے اور آٹھ کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے امت کا بڑا طبقہ بیس پر جمع ہوا اور تواتر سے ایک عمل سیکنڈوں سال سے لاکھوں کروڑوں امت کے افراد بیس پر پوری دنیا میں پڑھیں اور چند لاکھ یا چند کروڑ آٹھ پڑھیں اور وہ پھر اپنی رائے اس طرح مسلط کریں کہ بیس طرح بھی تو ہے ہی نہیں شیخ خطیہ بن سالم رحمت اللہ علیہ مسجد نبیوی میں درس لیتے تھے اور سب سے بڑے تھے اس وقت محدث نبیوی کی دہائی میں ان کی کتاب تھی صلاة التراوی وہ میں نے ساری پڑھے کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آٹھ تراوی کے بعد بہت سے لوگ نماز چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اس پر یہ عنوان تھا اور پھر آگے بات کی کہ یہ نفل ہے کوئی چالیس مدینے والے چالیس پڑھتے تھے بات کے حضور کے بعد کے زمانہ خلفہ راشدین کے بعد کہ مکہ والے وہ چار تراوی پڑھ کے ایک تواف کرتے ہیں پھر چار تراوی پڑھ کے ایک تواف کرتے ہیں مدینے والوں نے کہا ہون اسی تواف تک ہم نہیں سکنے ایسی کی کری انہوں نے کہا زیوی دیاں چالی یہ نفل نماز ہے جو صحیح بات ہے تو آٹھ پڑھ لے لڑو نہیں بیس پڑھ لے اپنے آن جو تم دیکھ تو امت کا تواف اور اس پہ قائم رہو آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین